برمحمد وآل محمد صلوات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ آل عمران آیت نمبر اکاون ففٹی ون تک تمام کیا تھا اور دوسری طرف اصول کافی کتاب ایمان والکفر کے باب نمبر سولہ کی پہلی حدیث کا کچھ حصہ پڑا تھا انشاءاللہ ان دونوں کو آگے بڑھائیں گے تو پہلے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر باون اور اگلی چند آیات کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جس قدر ممکن ہوا ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے سلوات پڑے محمد والم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین ومكروا ومكر اللہ واللہ خیر الماكرین اذ قال اللہ يا عیسیٰ انی متوفیك ورافعك إلي ومطهرك من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین کفروا إلى يوم القیامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذین کفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرین وأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فيوفیهم أجورهم والله لا يحب الظالمین ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عیسیٰ عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالو فقل تعالو ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم صلوات پڑے محمد وعلم سورة آل عمران آیت نمبر 51 تک ہم نے پڑھا تھا ہم آیت نمبر 50 اور 51 کا ترجمہ تقرار کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جاری تھا کہ وہ اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں اور میں اپنے سے پیشتر آنے والی تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی ان میں سے بعض کو تمہارے لئے حلال کرنے آیا ہوں اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اکاون بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے لہٰذا تم اس کی بندگی کرو یہی سیدھا راستہ ہے تو یہاں تک ہم نے تمام کر لیا تھا آیت نمبر باون اور اس سے اگلی چند آیات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مربوط ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا کام شروع کیا تو کچھ لوگ ایمان لائے جیسے کہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے جن کو وہ دعوت دے رہے تھے ان میں کفر محسوس کیا کفر کا احساس کیا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لئے انہوں نے اعلان کیا سب کو کہ تم میں سے کون اللہ کی طرف میرے انصار بنیں گے یعنی اللہ کی جس راہ پر میں چل رہا ہوں اس میں کون میرے مددگار بنیں گے اب اس کا معنی کیا تھا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایمان لے اور گھر بیٹھ جاؤ کچھ کرنا ہی نہ پڑے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مددگار بننا پڑے گا میدان میں رہنا پڑے گا تو کچھ لوگوں نے جن کو ہم حواریون حضرت عیسیٰ کے حواری کے نام سے جانتے ہیں قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے اس دعوت پر لبیک کا اور کہا کہ ہم انصار بنیں گے اس کے بعد جو باقی تھے جو دن سے ایمان نہیں لائے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور حضرت عیسیٰ کے قتل کی سازش کے درپیہ ہو گئے تو آیت نمبر باون ففٹی ٹو سے ان باتوں کا بیان ہے جو آپ کی خدمت میں ارز کی فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ فَلَمَّا تُجَبْ اَحَسَّ احساس کیا محسوس کیا عیسیٰ عیسیٰ نے مِنْهُمْ اُنْمَے کیا احساس کیا کیا محسوس کیا الْكُفْرِ جب عیسیٰ نے اُنْمَے کُفْرِ کا احساس کیا قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللَّهِ قَالَ کون میرے انسار ہیں اللہ کی طرف یا میرے انسار بنیں گے اللہ کی طرف یعنی اللہ کی راہ میں قَالَ الْحَوَارِيُّون حَوَارِيُّون نے کہا نَحْنُ اَنْسَارُ اللَّهِ ہم اللہ کے مددگار ایک سلوات پڑھئیے محمد وآل یہاں پر ایک نکتے کی طرف آپ توجہ فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا مَنْ اَنْسَارِي اَنْسَارِي یعنی میرے انسار میرے مددگار اللہ کی طرف اور حواریون نے جن کو حضرت عیسیٰ نے گویا کہ توحید سکھائی تھی انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نَحْنُ اَنْسَارُكَ اَنْسَارُكَ ہم تیرے اے عیسیٰ ہم تیرے انسار ہیں انہوں نے جواب میں کیا کہا قرآن فرما رہا ہے نَحْنُ اَنْسَارُلَّهِ ہم اللہ کے مددگار خوب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کسی بھی لحاظ سے کسی کا محتاج اور ضرورت مند نہیں ہے کسی کی مدد کا کسی بھی چیز کا وہ بے نیاز ہے ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ اس کا معنی کیا ہے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہر عیب سے کمی سے نقص سے پاک تو اسی میں ایک چیز یہ ہے کہ اس کو کسی موقع پر کسی کی مدد کی ضرورت پڑ جائے اس سے بھی پاک ہے اس عیب اور اس نقص سے بھی اللہ پاک ہے یہ پہلی اور بنیادی بات ہمارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے اس کے بعد ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسی تعبیرات اور جملے استعمال کی ہیں قرآن میں کہ جو بظاہر وہ استعمال کرتا ہے جسے کوئی ضرورت ہو مثلا فرمایا یا ایوہ کرے گا اب اس میں جو پہلا حصہ اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اس کا معنی ہم کیا کریں تو سادہ ذہن کیا کہے گا یہ کیا بات ہو لگہ اس لیے کر رہا وہ کچھ دیکھ نہ چاہتا ہے اور یہ مدد والے الفاظ کا انداز یہ ترغیب دلانے کے لئے یعنی جس نے یہ کام کیا میں سمجھوں گا اس نے میری ہیلپ کیے میں اس کا احسان مند ہو جاؤں گا گویا اور اسی طرح کی تعبیر چند جگہوں پر قرآن میں آئی من ذالذی یقرض اللہ قردا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے قرض حسنا کیا ہوتا ہے جس میں قرض دینے والا کچھ مانگتا نہیں دے دو اللہ کو شرط نہیں رکھتا کہ میں زیادہ واپس لوں گا آپ کو پتہ ہے جو شرط رکھے قرض پر وہ تو سود ہو جائے گا لیکن جو قرض لیتا ہے روایات میں اس کے بارے میں آیا کہ اگر تمہیں کوئی تمہارا بھائی ضرورت کے وقت قرض حسنا دے رہے تم سے کوئی سود دی مانگ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم بھی کوئی واجب نہیں ہے لیکن تم وہ قرض بھی لوٹا دو اور اوپر بھی دے دو گفت کے طور پر تو یہ خوبصورتی ہے جس نے قرض دیا تھا اس کی بھی حسنا فضائی ہوگی کہ آئندہ بھی قرض دو لیکن عام طور پر یہ روٹین ہمارے کام پائی جاتی قرض واپس کرتے تو سود تو اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے لیکن اپنی مرضی سے دے دینا یہ خوبصورتی ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے تو میں کیا کروں گا میں کئی گناہ بڑھا کے واپس کروں گا اب یہاں بھی یہ مولا علی علیہ السلام کا خطبہ بھی ہے نیج البلاغہ میں کہ وہ یہ والی آیات پڑھ کر کہتے کہ اس نے تم سے مدد مانگی ہے جبکہ آسمان اور زمین کے لشکر اسی کے ہیں تم سے مدد لے کے کیا کرنا اس نے اس لئے نہیں مانگی کہ وہ محتاج اور اس نے تم سے کرز حسنا کا سوال کی ہے جبکہ آسمان اور زمین کے خزانے اسی کے ہیں وہ تمہیں آزمانہ چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی کا دیا ہوگا ایک سن بات پڑھے محمد وعالم محمد تو یہ انسار اللہ اللہ کے مدد گار اس ہی محنم میں توجہ کریں حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا من انسار اللہ تم میں سے کون میرے انسار ہیں میرے انسار بنیں گے مدد گار بنیں گے اللہ کے قرب کے لئے اللہ حواریوں نے کیا جواب دیا حواریوں کو حضرت عیسیٰ نے تعلیم دی ہوئی تھی تو کہنے لگے قال نحن قال الحواریون نحن انسار اللہ حالانکہ حضرت عیسیٰ کی بات کو مدد نظر رکھتے کیا کہنے چاہئے ان کو نحن انسار رکھ ہم ہے آپ کی انسار لیکن حضرت عیسیٰ کی تربیت کیا تھی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے مددگار کہنا زیادہ تاکہ وہ جو کہیں شائبہ شرک ہوتا ہے وہ بھی نہ رہے اور خالص توحید کہ اصل میں دین کا ہر کام اللہ کے لئے ہوتا ہے قربطن اللہ ہوتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں عبادات کی نیت کیا بتائی گئی ہے قربطن اللہ قال الحواریون حواریون نے کہا یہ حواری کا لفظ حور سے ہے حور وہ جو حور حور انعین بھی کہتے اصل میں حور کا مطلب کیا ہے اس لفظ کا بنیادی مطلب ہے کسی چیز کا بلکل دھولا ہوا ہونا ساب ستھرا ہونا یا اس کا معنی بلکل سفید ہونا اور اسی لئے اسی مناسبت سے اس جنت کی مخلوق کو بھی حور کہا گیا یا یا اشارہ سفید رنگت کی طرف ہے اور یا اشارہ ان کی آنکھوں کی سفیدی کی طرف ہے عربوں کے ہاں یہ حسن کی بڑی ایک اونچی چیز سمجھی جاتی تھی پس اللہ نے بھی یہ الفاظ استعمال کی حواریون کو حواری کیوں کہا گیا گویا کہ صاف شفاف کر دیا تھا انہوں نے خود کو توحید میں ایمان لانے میں علودگیوں کو گناہوں کو دور کر دیا تھا گویا دھلے ہوئے اور بلکل سفید جیسے سفید کپڑا بلکل بغیر کسی داگ کے ہوتا ایسے تھے تو اس ان کے خلوص اور گناہوں سے پاکیزگی کی وجہ سے ان کو حواری کہا گیا سلوات پڑے محمد وعالی محمد قال الحواریون نحن انصار اللہ حواریون نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وشہد اور تو گواہی دے دے بی انہ مسلمون اس بات کی کہ یقینا ہم مسلمون بس حضرت عیسیٰ کے بھی اصلی پیروکاروں کا نام کیا ہے مسلمون اللہ کے ہاں دین صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام اور جو اسلام قبول کرتا ہے وہ کہلاتا ہے مسلم اور مسلم کی جمع ہے مسلمون یا بعض اوقات تھوڑی شکل بدل جاتی معنی وہی ہوتا ہے مسلمین تو مسلم کا مطلب جانا جھک جانا تابع فرمان ہو جانا اسے مسلم کہتے ہیں تو تو یعنی حضرت عیسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ گواہی دیں اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ ہماری گواہی دیں ہم آپ کے تابع فرمان ہیں آپ ہمیں جو کہیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں آج کے مسلم کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ وہ مسلم نہیں اللہ کا فرمہ بردار نہیں تب ہی یہ ذلت اور رسوائی ہمارے حصے میں آئی ہوئی یعنی ہم نے لفظ لے لیا ہے اس کا معنی نہیں لیا اس کی حقیقت نہیں لی لہذا سارے ہی مسلم ہے اور کوئی مسلم نہیں آیت نمبر باون کے ترجمے کی میں تقرار کر رہا ہوں جب عیسیٰ نے علیہ السلام جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں تو بولے اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا یعنی انہوں نے فیل کر لیا کہ یہاں پہ چھانٹی کرنی ضروری ہے بات کو اوپن کرنا یا میری طرف یا پھر دوسری طرف اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گوا رہے کہ ہم فرما بردار مسلمون کا کیا ترجمہ کیا انہوں نے فرما یہ یاد رکھ ہمیشہ اس معنی کو ذہن میں رکھ کے آپ معاشرے کو دیکھیں کتنے مسلم ہیں تب صحیح عبادی مسلمانوں کی پتہ چال سکتی لیکن اگر معنی کو ذہن میں نہ رکھیں تو پھر ماشاء اللہ بڑی کثیر تعداد میں مسلم ملتے آیت نمبر 53 حضرت عیسی سے یہ اقرار کرنے کے بعد اب حواریوں نے اللہ تعالی سے رب بنا اے ہمارے رب آمنا بما انزلتا ہم ایمان لے آئے ہے اس پر جو تو نے نازل کیا ہے رب بنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لے آئے بما اس چیز پر جو انزل تا تو نے نازل کی وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولِ اور ہم نے رسول کی پیروی کی رسول کی اتباع کی فَاکْتُبْنَا مَعَشَّاهِدِينَ پس تو لکھ لے ہمیں یعنی ہمارے نام لکھ لے کن میں مَعَشَّاهِدِينَ گواہوں میں قیامت کے دن اللہ نے گواہ بلانے اور وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے حق کا ساتھ دیا ہم نے حق کی طرف دعوت دی انہوں نے نہیں بات مانی یہ ہمارے لئے جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہماری مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہمیں انہوں نے مارا ہمیں انہوں نے عذیتیں دی کہ قیامت کا دن گواہیوں کا دن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم ایلان کر رہے ہیں جو تو نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اس ایمان کا نتیجہ کیا تھا اور ہم نے رسول کو فالو کیا جو عیسیٰ کہیں گے ہم وہ کریں گے پس تو لکھ لے اپنے جو بندوں کے ناموں کا ریجسٹر ہے تیرا اس میں تو لکھ لے گواہوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لے کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہمارے رب جو تو نے نازل فرمایا اس پر ہم ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی قبول کی پس ہمارا نام بھی گواہوں کے ساتھ لکھ دے قرآن مجید کی جو پیورٹی ہے اس کا حسن یہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی ایمان سوکہ یا اسلام بغیر اطاعت کے نہیں ملے گا یعنی قرآن مجید اس معاملے میں انسان کے چودہ طبق روشن کر دیتا ہے کہ تیرے مو سے کی ہوئی باتوں کی تصدیق اگر تیرا عمل نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک ٹکے کی حسیت نہیں بلکہ گناہ ہے اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اللہ کے ہاں بہت بڑی گندگی ہے یہ اللہ کے نزدیک صرف گندگی نہیں بہت بڑی گندگی ہے کہ تم وہ بات مو سے کہو جو کرتے نہیں اور یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے سب سے بڑا اور ہم نے رسول کی پیروی قبول کی پس ہمارا نام بھی گواہوں کے ساتھ لکھ دے سلوات پڑے محمد وآل محمد انہوں نے قبلہ شیخ محسن علی نجفی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس آیت کے ترجمے کے نیچے جو ہاشیہ لکھا ہے بلاغ القرآن اپنے قرآن کے ترجمے میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں دعوت و تبلیغ اور ہدایت و رہبری کے مقام پر فائز ہونے اور انصار اللہ کا مقام حاصل کرنے کے بعد شاہدین میں شمار کی درخواست کی گئی جو اس مقام کا ایک لازمی عمر ہے یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دے رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے اس کے دین کی اللہ قیامت کے دن اسے گوا بنائے اور جو اس کے لوگ ہوں گے اس کے آس پاس جن کے درمیان وہ رہتا تھا انہیں دین کی دعوت دیتا تھا اور وہ ٹرکاتے تھے یا مخالفت کرتے تھے یا مست تھے اپنی دنیا میں اللہ کہے گا کہ ہاں بھئی کیوں نہیں تم تک بات نہیں پہنچی تھی اگر وہ آئیں بائش آئیں جو بھی کریں گے اللہ تعالی اس کے زمانے کے جو دعائی ہوں گے دعوت دینے والے اللہ کی طرف انہیں بھلائے گا کہے گا ہاں بھئی بتاؤ تم لوگوں نے دعوت دی تھی ان کو وہ کہیں گے ہم نے دعوت ورہبری کی ذمہ داری پوری کرتا ہے وہ اس امت کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دینے کا مجاز ہوتا جیسے حضرت عیسیٰ اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن سورة المائدہ کے آخر میں کہیں کہ اے پروردگار انہوں نے میرے فضائل بڑھا بڑھا کے جو مجھے اللہ بنا دیا تھا میرا کوئی تعلق نہیں ان سے اور میں جب تک ان کے درمیان رہا میں نے ان سے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب جب تک میں ان کے درمیان رہا میں اس بات پر گواہ ہوں یہ گواہی مجھے اپنے پاس بلا لیا پھر تجھے پتہ انہوں نے پیچھے چھکے چوکے مارے میں بری ہوں ان سے انہوں نے میرے نام پہ کیا گپلے کی ہیں میں بری ہوں جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تُو ان پہ نگران تھا اور تُو یہ جو ہر چیز پر گواہ ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہر چیز پر گواہ تُو ہی ہے جو ہر چیز پر گواہ ہے قرآن کی یہ تعبیرات بہت سارے لوگوں نے اگنور کر دی خوب وہ اس امت کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دینے کا مجاز ہوتا ہے جو ایک عظیم منصب ہے جو ایک عظیم منصب ہے سلوات پڑھے محمد وعال محمد آیت نمبر چون اب یہاں سے دوسری پارٹی کا ذکر ہو رہے جو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے اب قرآن کا جو لفظ ہے وہ مکر یہ لیکن کیونکہ مکر کا لفظ اردو زبان میں ہم ہمارے لہذا ترجمے کرنے والے اس لفظ کے ترجمے میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ نے بھی تدبیر کی ان کے مکر کے مقابلے میں اللہ نے تدبیر کی وَاللَّهُ خیر تدبیر کرنے میں پلین کرنے میں کوئی اگر سازش کرے چلاکی کرے اللہ اس کے جواب کی تدبیر کرنے میں سب سے بہترین پلینر کہ اس مسٹر چلاکی کیا جواب دینا ہے جو چلاکی لگانے کوشش کر رہا ہے وَاللَّهُ خیر الماکرین ان لوگوں نے اب یہ آیت نمبر چوون کا میں ترجمہ کر ان لوگوں نے تدابیر سوچی یہ ترجمہ کیا ہے شیخ صاحب نے رحمت اللہ اور بریکٹس میں لکھتے ہیں عیسیٰ کے قتل کی ان لوگوں نے عیسیٰ کے قتل کی تدابیر سوچی بریکٹ کیوں لگتا ہے کیونکہ وہ الفاظ قرآن کے مطن میں نہیں ہوتے لیکن ترجمہ پڑھنے والے کو آسان کرنے کے لیے مترجم یہ کام کر دیتا ہے لیکن بعض اوقات مترجم یہی پہ ڈنڈی بھی مارتے بریکٹس کو بعض لوگ اپنی محنت بیچ میں ایڈ کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ کر دیتے بعد میں عوام کہتی میں نے خود قرآن میں پڑھا ہے لیکن بھائی کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ یہ غریب کی محنت ہے بریکٹس والی تو بریکٹس کی اندر بریکٹ کیوں لگائی جاتے ہیں تاکہ بعد میں پرچہ نہ ہو جائے قرآن میں تحریف کا یہ وضاعت کے لئے لکھ ہے قرآن کا یہ ساتھ نہیں بریکٹس ہے تو بریکٹس پرچے سے بچنے کے لئے تو جو نیک نیت لوگ ہیں وہ اور اللہ سے ڈرتے وہ فقط حقیقت کی وضاعت کرتے تاکہ ایک عام سادہ بندہ جس کا دماغ اتنا آشنا نہیں ہے آیات سے تو وہ اس کی help کرنے کے لئے بریکٹس میں وضاعت کر دیتے ایمانداری سے لیکن بعض اوقات بعض بندے اپنا عقیدہ بریکٹس میں شو کرتے ہیں جس کو ٹھونستے قرآن پر اور ان کی بیچاری عوام کہتی میں خود قرآن میں پڑھ کیا سلوات پڑھ محمد وآل محمد تو ایک بریکٹس میں کچھ پڑھتا ہے دوسرا بریکٹس میں کچھ پڑھتا ہے پھر کہتا ہے قرآن کے ترجمہ میں بھی اختلاف ہے ہم لوگ اللہ کی کتاب کے بارے میں بہت ہائی لیول کے بے قدرے لوگ ہیں ہائی کی پاورفل ترین کتاب ہے انسان کو گائیڈ کرنے کے لیے اور اس کو چھوڑ کر اور اسے کتاب زندگی نہ بنا کے اللہ کہتا ہے اتنا پچتاؤگے جنہوں نے یہ کام کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ کٹو گے قیامت کے دن کہ کیوں اس کتاب سے میں غافل رہا آپ خود سوچ سکتے ہیں بندہ ہاتھوں پہ کب کٹ پچتاؤہ کتنا شدید ہونا چاہیے دماغ میں تکلیف کتنی شدید ہونی چاہیے کہ بندہ اس سے توجہ اٹانے کے لیے اپنے ہاتھوں پہ کٹ کے ایک نئی درد پیدا کرے تاکہ میرا دماغ اس ادھر سے توجہ اس کی آٹ جائے ہاتھوں پہ اس لئے کٹا جاتا اللہ کہتا ہے اس قرآن سے دور رہنے والے جن کے پاس تھا ہاتھوں پہ کٹیں گے اپنے ان لوگوں نے عیسیٰ کے قتل کی تدابیر سوچی اور اللہ نے بھی جوابی یہ بھی جوابی پھر بریکٹس میں اللہ نے بھی تدبیر فرمائی اللہ نے بھی جوابی تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے آیت نمبر پچپن وہ تدبیر اللہ نے کیسے فرمائی اس کا بیان اِذ قال اللہ جب اللہ نے کہا یا عیسی اے عیسی انی متوفیق میں یقینا میں انی اب یہ جو لفظ ہے اگلا یہ problematic ہے اختلاف ہے انی یقینا میں جب اللہ نے کہا عیسی سے یقینا میں متوفی کا کا یعنی تجھے متوفی اس کا کیا مطلب ہے ہمارے یہاں کوئی بندہ مر جاتا تو اس کیا لکھا جاتا ہے متوفی اور متوفی سے ہم کہتے ہیں کہ جی فوت ہو گیا وہ متوفی ہے عربی زبان میں فوت کا لفظ اور ہے جبکہ یہ جو متوفی ہے یہ وفا سے ہے اور وفا کے لفظ کا اردو زبان میں ہمارے پاس کئی لفظ ایسے یاد رکھیں کہ عربی سے اردو میں لائے گئے فارسی میں اردو فارسی سے اردو میں لائے گئے اور کسی زبان سے اردو میں لائے گئے لیکن معنی میں بھی تبدیلی آگئی اس معنی کی نسبت جو ان کی اپنی اصلی زبان تھی وہاں پر جو ان کا معنی تھا مثلا آپ ہم قرآن کی ایک مثال دیں احسان محسن اردو جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو احسان یعنی اس نے اس پر احسان کیا فلان فلان کا محسن ہے یعنی کسی کے ساتھ بھلائی کرنے اور جو کرتا ہے اسے محسن کہتے لیکن عربی زبان میں بالکل ایسے ہی ہے نہیں عربی زبان میں ہر اچھا کام احسان ہے شایئے کوئی دوسرا انوال نہ ہو آپ اچھی نماز پڑھیں احسان ہے آپ اچھی تسبیح کریں احسان ہے آپ کسی سے بھلائی کریں وہ بھی احسان ہے پس احسان حسن سے حسن یعنی حسن اردو میں بھی وہ چلتا ہے حسین کام کو احسان کہتے ہیں چاہے بندہ اپنے معاملے میں کرے چاہے کسی غیر کے ساتھ کرے تو محسن کون ہے اچھے کام کرنے والا یا ہم مذہبی زبان میں کہیں نیک کام کرنے والا آپ مانا تھوڑا محدود کر لی برحال زیادہ آپ کے ذہنوں کو وہ نہ کروں لیکن یہ بات آپ یاد رہنی چاہیے کہ جب قرآن مجید میں آپ کوئی وہ لفظ پڑھیں جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو حتماً یہ نہ سمجھیں کہ وہی والا معنی جو میرے ذہن میں آیا سلوات پڑھیں محمد وآل محمد وفا کا کیا معاملہ ہے اصل میں وفا عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے کسی چیز کو پورا کر دینا یہ جو اردو میں وفا کا معنی ہے اسی سے لیا گیا اپنا وعدہ وفا کیا یعنی وعدہ پورا کیا کمی نہیں کی مثلا وعدہ وفا کب کہیں گے اگر سو روپے کا وعدہ کیا تھا تو سو روپے پورے دے ورنہ وعدہ وفا نہیں ہے نینانوے روپے وعدہ وفا نہیں ہے مکمل کرنا کسی چیز کو پورا کرنا کسی چیز کو اسے وفا کہتے اس سے ہے متوفی متوفی کسی کہتے ہیں متوفی جو پورا کر لے کیا پورا کر دے اب اللہ حضرت عیسیٰ سے فرما رہے ہیں انی متوفی کا میں متوفی ہوں تیرا کیا مطلب یعنی میں تیری مدت پوری کرنے والا ہوں میں تیری مدت پوری کرنے والا ہوں اس کے معنی پر یہاں اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ کیونکہ دو گروہ پائے جاتے ہیں ایک گروہ جو اکثریت ہے مسلمانوں کی شیعہ میں بھی اہل سنت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا میں حضرت عیسیٰ کی مدت پوری کی اور اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو اٹھا لیا زندہ اٹھا لیا دنیا میں مدت پوری کر دی اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورة نساء میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ آیت نمبر 157 میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا اللہ ان کے جواب میں فرماتا وَمَا قَتَلُوهُ اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا وَمَا سَلَبُوهُ اور نہ ہی انہوں نے اسے سلیب پر چڑھایا وَلَاكِن شُبِّهَ لَهُم لیکن ان کو شُبہ ڈال دیا گیا یعنی وہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو سلیب پر چڑھا کے مار دیا اب موجودہ جو مسیحیت ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سلیب پر مار دیا تھا بعد میں زندہ ہو گئے تھے اور ادھر مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ کہ کہتے ہیں وہ تو قتل ہوئے تھے نہ سلیب پر چڑھے تھے بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا پس یہ جو لفظ ہے متوفی یعنی میں تجھے تجھے پورا اٹھانے والا ہوں تیری دنیا میں مدد پوری کرنے والا ہوں لفظ کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا پورا کرنے کا مدد پوری کر رہا ہوں ورا فعو کا علی رافع بلند کرنے والا اٹھانے والا اور اٹھانے والا ہوں تجھے ورا فعو اٹھانے والا ہوں تجھے علی اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں تجھے ومطہر او اور پاک کرنے والا ہوں یہ وہی تطہیر والا لفظ هنا مطاہر پاک کرنا وَمُطَحِرُكَ اور تجھے پاک کرنے والا ہوں مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا مطلب حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کفر اختیار کرنے والوں سے پاک کرنے لگا کیا مطلب نعوذ بللہ پلیت ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ پاک کرنے لگا نہیں یعنی یہ جتنی تجھے تکلیفیں دے رہے ہیں جتنے تجھ پر تومتیں لگا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں ان سب سے تجھے میں بلند کرنے والا ہوں جب انسان عام طور پر جب کسی ویسے نجس چیز کو پاک کرتے تو ہوتا کیا پانی کے ذریعے اس نجاست کو الگ کر دیتے تو یہاں مراد ہے کہ اے عیسیٰ وہ جتنی چیزیں جتنی تجھے پریشانیاں آپ پر تومتیں آپ پر یہ تکلیفیں دے رہے ہیں ان سب کفار کی طرف سے یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آپ کو پاک کرنے والا وَمُطَحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ اگلی بات وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ وَجَاعِلُ اور قرار دینے والا ہوں کن کو الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی جو تجھ پر ایمان لائے جو تیری امت ہوگی جو تیری قوم ہوگی ان کو میں قرار دینے والا ہوں فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُ فَوْقَ کہتے ہیں اوپر کو کن کے اوپر فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُ جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے ان کے اوپر قرار دینے جا رہا ہوں تیرے پیروکاروں کو کب تک الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک اب دیکھیں ان الفاظ میں چند چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دی ایک جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کی سازش شروع کی یہ مکر شروع کیا تو اللہ نے یہ تدبیر کی اور وہ تدبیر کیا تھی کہ جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا میں ترجمہ اس کا یہاں تک پڑھ کے آپ کو دوبارہ تقرار کر دوں آیت نمبر پچپن ففٹی فائیو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اب میں تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں رافعوں کا اور تمہیں کافروں کی بریکٹس میں دیکھیں انہوں نے لکھا ہے ناپاک سازشوں سے پاک کرنے والوں وضاعت کے لئے اور کافروں کی ناپاک سازشوں کا لفظ قرآن میں نہیں ہے وہاں پر ہے وہ متحرکہ بِنَ الَّذِينَ کَفَرُ تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا میں پاک کرنے والا ہوں انہوں نے وضاعت کے لئے لکھا ہے کہ جنہوں نے آپ کے بارے میں یہ سازشیں کی ہیں ان چیزوں سے میں آپ کو بچا کر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں کی ناپاک سازشوں سے پاک کرنے والا ہوں اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے انہیں قیامت تک کفر اختیار کرنے والوں پر بالا دست قرار دینے والا ہوں بالا دست رکھوں گا یہاں تک ہم نے یہ عربی ہے آپ کو بیان کیا اس کا ترجمہ بیان کیا اگر غور کریں تو ذہن میں آتا ہے یہ بات کہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی قوم جو حضرت عیسیٰ کی امت ہے ان پر ایمان لانے والا خود کو کہتے ہیں تو اللہ تعالی یہاں فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن تک جنہوں نے عیسیٰ کا انکار کیا تھا ان پہ یہ بالا دست رہیں گے اور اگر آپ موجودہ دنیا میں بھی دیکھیں تو جو یہود ہیں وہ مسیحیت کی اصل میں سپورٹ کی بنا پہ جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں اور اگر مسیحی دنیا ان یہودیوں کی خاص طور پہ جن کو ہم زائنسٹ کہتے ہیں سہیونیست کہتے ہیں اگر ان کی سپورٹ نہ ہو مسیحیوں کی سپورٹ نہ ہو ان کو تو یہ کبھی بھی اس پوزیشن میں سروائیو نہیں کر سکتے اصل میں ان کی سپورٹ ہے تو یہ وہی معنی ہے کہ جو اے عیسیٰ جو تیرا انکار کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں یعنی یہود ان پر بالا دست رکھوں گا قیامت کے دن تک ان کو جو تجھ پر ایمان لارے ہیں حضرت عیسیٰ کی امت یہودیوں پر جنہوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے یہودی کون ہیں کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں اور آج کی دنیا کا آپ چمتکار دیکھیں کہ ابھی سے کچھ عرصہ پہلے عیسیٰ مسیحی سارے کہتے تھے انہوں نے ان کا عقید ہے کہ عیسیٰ کو قتل کیے گئے ہیں سلیپ پر چڑھائے گئے ہیں ان کو بڑا بری طرح مارا گیا ہے بہت عذیتیں دی گئی بہت تکلیفیں دی گئی اور یہ سارا کام یہودیوں کا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ پھر اکٹھے ہو گئے ہیں پتہ نہیں کیسے اور ہم اتنے زبردست ہیں کہ اپنے دین کی تعلیمات شدید تعلیمات کے تم نے الگ الگ نہیں ہونا اس کے باوجود یعنی ایک عمد کا عقیدہ ہو کہ ہمارے نبی کو ان لوگوں نے قتل کی ہے وہ ان کے ساتھ پھر بھی اکٹھے ہو گئے ہیں جو بھی انہوں نے چکر چلائے لیکن ادھر جو ایک ہی نبی کی امت ہے وہ فرقہ واریت کی گندگی میں نہا رہی ہے کیچڑ میں لط پت ہے گندگی چھپڑ چھپڑ سمجھتے ہیں آپ یہ جہاں پہ گھروں کا گندہ پانی جمع ہوتا ہے تو فرقہ واریت چھپڑ بھی بہت کم لفظ ہے اس کے لئے چھپڑ سے بھی بتر ہے اس میں سارے لط پت پڑیں اور پہلے بھی ہم نے ارز کیا ہوگا اور جتنا بھی ارز کیا جائے کام میں کہ اتنی اتنی گندگی اور اتنا زہر بھرا ہے ہمیں دین بتانے والوں نے مختلف مسالک کے علماء نے اور سو کالڈ اپنے مسلک کے جو ڈیفینڈر ہیں اتنا زہر بھرا ہے دوسروں کے بارے میں کہ سارے مل کر ایک اکٹھا احتجاج بھی اسرائیل کے خلاف نہیں کر سکتے کوئی عملی قدم اٹھانا حکومت کو پریشر میں لانا اپنی کو کہ کرو کچھ یہ تو بہت دور کی بات ہے ایک دوسرے کے قریب کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا فہم دے اسے پتہ چلے گا کتنا گندہ چھپڑا ہی ہے کس قدر گندی غلازت ہے جس میں اس امت کو ڈالا ہوا اور ڈالا بھی دین کے دفاع کے نام پر جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں فرقوں میں بڑھنا چاہتے ہیں قرآن کے لفظ یہ ہے اے رسول لست منہم فی شائی کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا ان سے بالکل کٹ آف ہے آپ سے آپ سے کسی چیز میں یہ تعلق نہیں رکھتے یعنی فرقہ واریت وہ چیز ہے جو ہمیں رسول اللہ سے الگ کر دیتی ہے جو بھی کرے یہ ادھر فرقہ واریت کے چیمپئن ہے سٹیج پہ چڑ جائیں تو لگتا ہے فلم چل گئی ہے کوئی سپر اٹ مجمع ایسا لگتا ہے ان کو دیکھنے کے لئے اور نعرے پاگلوں کی طرح نیچے ایسے مرتے اور اس کی جگہ اگر کوئی نصیت کرنے والا ہو وہ رو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے تربیت دماغوں میں جن باتوں پہ لڑائی اور نفرت ہوتی ہے وہ ایسی بھری گئی ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہے تو ہماری جنت ہے یہ نہیں ہے تو ہم دوزخ میں ایک پوری نہزت اور ایک پوری تحریک اللہ کی کتاب کو اس کا مقام دلانے کی ضروری ہے کہ یہ آئے زندگیوں میں تب لوگوں کے سوچنے کا انداز اس کی بنیادوں میں اللہ کی کتاب کے دیئے اصول ابھی تو کیا کرتے ہیں کسی کتاب سے ایک حدیث اٹھاتے ہیں اس کا سر پیر بھی چیک نہیں کرتے ہیں اس حدیث کی بنا پر آیت کو اٹھا کے سائٹ بھی پھینگ دیتے ہیں کہتے ہیں یہ جو ظاہر قرآن ہے نا یہ مراد نہیں ہے یہ جو یہاں کہا گیا ہے نا یہ مراد ہے اور نامراد خود بھی ہوتے ہیں اور جو سن رہے ہوتے ہیں مریدوں کو بھی نامراد کر دیتے ہیں قرآن مجید کو مؤخر کر دیتے ہیں جبکہ قرآن مجید جس کا کلام ہے نہ اس سے بڑا کوئی عالم ہے نہ اس سے زیادہ کوئی ماضی و حال و مستقبل کا علم رکھنے والا ہے نہ اس سے زیادہ کوئی بات سمجھانے کا فن جانتا ہے لیکن آج کل کے بدل ہمارے مسلک کا بزرگ اس کو زیادہ سمجھ آگی تھی صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے بزرگ نے ڈنڈی ماری ہے یہاں پر چیٹ کی ہے یہاں پر کہتے ہیں تم تمہاری اوقات ہی نہیں ہے تم چیٹر ہو اور اللہ کی کتاب کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں تب ہی تو مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے ہمارے ملک میں تھوڑے دن پہلے رولہ پڑھا تھا یکسہ نساب یکسہ نساب اللہ نے بھی یکسہ نساب دیا ہوا ہے جس کے ٹکڑے انہوں نے اپنی فرکاری سے کیا ہوا ہے اللہ کے یکسہ نساب کو کوئی نہیں جو حقیقی یکسہ نساب ہے پوری امت کو جوڑنے والا اس نساب کو پڑھتا ہی کوئی نہیں اس کو چومنے پر رکھا ہوا ہے اور ختم پڑھوانے پر ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ یہ سارا میں کر دوں گا پھر اس کے بعد ثُمَّ پھر اس کے بعد اِلَيَّ میری طرف مَرْجِعُكُمْ تمہارا پلٹنا ہے میری طرف تم سب پلٹوگے دنیا میں میں یہ کرنے والا ہوں لیکن اس کے بعد اینڈ میں تم میری طرف پلٹوگے فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ پھر میں حکم کروں گا تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں گا فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اس چیز میں ان معاملات میں جن معاملات میں تم اختلاف کرتے رہے تھے تم نے جو لڑائیاں ڈالی اختلاف کیے میں تمہیں ڈیسیزن دوں گا کون ٹھیک تھا اور کون چیٹر تھا اور کون فیصلہ ضرور کروں گا میں قیامت کے دن پھر تم لوگوں کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد